غالب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوگ کتنے ہیں اس دھرمے میں ان کے کیا مطالبات ہیں اور کیا کوئی آیا ہے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ان کے شنوائی کرنے جی بالکل معاملہ کچھ یوں ہے کہ بارکھان میں کوئے سے ملنے والی ایک خاتون اور اس کے دو بچوں کی جو لاشیں ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس قتل میں جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کا بتانا ہے کہ سردار عبدالرحمان خیطران جو صوبائی وزیر ہیں وہ ملوث ہیں تاہم اس حوالے سے آج دوپہر کو کولو میں نماز جنازہ ان کا ادا کیا گیا جس کے بعد مری قبائل اور لوہیکین یہ لاشے لے کر کوئیٹا پہنچے سب سے پہلے شام کو یہ دھرنا دیا گیا عبدالستار ایدی چوکسپار اور بعد ازاں یہ ایک ریلی کی صورت میں یہاں پر پہنچے ریڈ زون کے بعد اور اس وقت بھی یہاں پر تینوں جو لاشے ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ورسہ اور جو مری قبائل ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں اور حکومت کے خلاف اس وقت شدید نارے بازی جاری ہے جو یہاں پر مظاہرین اور ان کے لوہیکین ہیں جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ واقعہ میں ملوث جو صوبائی وزیر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے قانونی کاروائی کی جائے تاہم اس کے علاوہ اب تک ان سے کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا لیکن جو بلوچستان نیشنل پارٹی مہنگل ہیں اس کے کچھ رہنما اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر آئے تھے اور ان سے اظہارے یک جہتی انہوں نے یہاں پر کی حکومتی نمائندہ اب تک اس دھرنے میں نہیں پہنچا اور تقریباً تین گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے کہ یہاں پر یہ اپنے پیاروں کی لاشیں لیے بیٹھے ہیں اور حکومت کی داد رسی کا انتظار کر رہے ہیں اور حکومتی کاروائی کا یہاں پر انتظار کر رہے ہیں تاہم حکومت کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا ہے اور ڈی آئی جی لورالائی ڈیویجن کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو معاملے کو دیکھے گی تاہم اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ اب تک معاملے کا مقدمہ درج نہیں ہوا اور لوگ اس سردی میں جو ہے ریڈ زون کے باہر سراپا احتجاج ہیں اور یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے میں ملوث جو صوبائی وزیر ہیں ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف ایف آئی آر تو کم سے کم درج ہو ہی سکے ابھی تک معاملے کا مقدمہ درج نہیں ہوا کوئٹا میں مری قبائل کے مائدین کا لاشوں کے سنہ جاری ہے کہتے ہیں مظاہرین انصاف ملتے تک کوئٹا ریڈ زون میں دھرنا جاری رہے گا خالب نے ہاتھ آگیا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا